اور آج ہم نے خود اپنی حکومت میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے نہ کبھی پہلے ہمارے دامن پر کسی ذرا برابر کرپشن کا داغ پایا گیا اور انشاءاللہ تعالی نہ اب ایسا ہوگا ہمارے مخالفین جتنے جی چاہیں الزامات لگا لیں جتنے جی چاہیں جتن کر لیں جتنی جی چاہیں سادشیں کر لیں وہ انشاءاللہ ناکام اور نامراد رہیں گے میں پنجاب کا وزیراعلا رہا تیسری بار وزیراعظم بنا ہوں عربوں کھربوں کے منصوبے میری منظوری سے ہوئے ہیں صرف میرے موجودہ دور میں پاکستان میں اتنی الحمدللہ سرمایہ کاری ہوئی جتنی گزشتہ 65 سالوں میں نہیں ہوئی لیکن میرے مخالفین تمام تر کوششوں کے باوجود مجھ پر کسی کرپشن کسی بدنوانی کسی کیک بیک کسی کمیشن پاکستان کا کوئی ایک معاملہ الزام کی حد تک بھی سامنے نہیں لاسکے پاکستان کے عوام پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سرکاری خزانے کی خرد برد یا کرپشن کے کسی الزام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ذرا نوٹ کریں آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے میرے پر یہ کوئی خرد برد کا کوئی الزام نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سرکاری خزانے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے خاندان کے نجی اور ذاتی کاروبار اور اس کے معاملات کو ہی الجھایا اور اچھالا جا رہا ہے جو ہمارے ذاتی کاروبار ہیں سرکاری خزانے سے اس کا کوئی لیندین نہیں ہے یہ کوئی کرپشن کیس نہیں ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے پوری قوم کے لیے چند دن میں جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی عدالت کا فیصلہ بھی آ جائے گا لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ایک بڑی جی آئی ٹی بھی بیٹھنے والی ہے ایک بڑی عدالت بھی لگنے والی ہے بیس کروڑ عوام کی جی آئی ٹی بیس کروڑ عوام کی عدالت ہم سب کو اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے ان سب کو چھوڑیے ان سب کو چھوڑیے ایک عدالت خدا بزرگ و برتر کی بھی ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی اور کسی جی آئی ٹی کا محتاج نہیں ہے مجھے ہر لمحے اس عدالت میں حاضری کا فکر رہتا ہے یہ ملک سادشوں اور تماشوں کی بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے وقت آ گیا ہے کہ حق اور سچ کا علم حقیقی مینوں میں بلند ہو میں آج یہاں پیش ہوا ہوں صرف اس لیے کہ وزیراعظم سمیت ہم سب آئین اور قانون کے سامنے جواب دے ہیں آئین عوام کی حکمرانی کا نام ہے جمہوریت عوام کے فیصلوں کا احترام کا نام ہے عوام کے فیصلوں کو روند کر مقصود ایجنڈے چلانے والی فیکٹریان اگر بند نہ ہوئیں تو آئین اور جمہوریت ہی نہیں ملک کی سلامتی بھی خدا نخواستہ خطرے میں پڑ جائے گی میں اور میرا پورا خاندان انشاءاللہ اس جی آئی ٹی اور اس عدالت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ اور اگلے برس بیٹھنے والی جی آئی ٹی اور عوامی عدالت بھی دو ہزار تیرہ سے کہیں زیادہ انشاءاللہ جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی میں واضح کر دوں میں واضح کر دوں کہ اب ہم تاریخ کا پیہ پیچھے کی طرف نہیں موڑنے دیں گے وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے بھی اور انشاءاللہ قوم سے بھی کہوں گا آپ کے ذہنوں میں کئی سوال ہوں گے اور میرے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے